بسم اللہ الرحمن الرحیم شکوک و شبہات کا اس کا جواب بھی پڑھیں گے حضر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی دیگر اقسام کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ومنہ من انغمسو فی شؤون المعاش واشتغلو بها حتی لم يبقى لدئیہم فرصت للاحتمام بأمر الآخرت ولترق بها وللتفکیر فیها نمبر پانچ پیہ ومنہ من تخطر ببالہم ذنون واہیہ وشبہات رکیقہ فی رسالت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم وان لم يبلغو الى ان يخلعو ربقہ الاسلام عنونقہم وینفظو عیدیہم منہ باتاتا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان میں سے یعنی منافقین میں سے ایک قسم وہ بھی ہے جن کے جو امور معاش اور دنیاوی زندگی کے اندر اتنے مشتغل ہو گئے تھے اتنے منہمک ہو گئے تھے اور اس میں لگ گئے تھے کہ ان کے لئے جو ہے وہ ان کو آخرت کے معاملات اور آخرت کے احتمام اور اس سے پر امید ہونے اور اس کی فکر کرنے کی جو ہے وہ فرصت ہی پاقی نہیں رہی تھی اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن کی دل دماغ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شبہات رقی کا ذنون و واہی و شبہات رقی کا بے بنیاد خیالات اور کمزور شبہات آتے رہتے تھے اگرچہ اگرچہ وہ شک و شبہ کی ایسی منزل پر نہیں پہنچے تھے اس کے وئے سے اسلام کا توق اپنی گردنوں سے اتار دیں اور کلی طور پر مطلب یہ ہے کہ اس سے الگ ہو جائیں یہاں سے مصنف منافقین کی دیگر اقسام کا ذکر کر رہے ہیں جن میں سے دو کا ذکر ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں آج کے سبق میں باقی اقسام کا ذکر اور منافقین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں جو شکوک و شبہات تھے اس کا ذکر جو ہے تفصیل سے پڑھیں گے ابھی جو آپ کے سامنے عبارت پڑھی ہے اس میں جو ہے وہ منافقین کی تیسری قسم کا ذکر ہے جو قصب معاش اور حصول مال و جہاں میں ایسے منہمک تھے کہ آخرت اور امور آخرت سے بلکل بیزار ہو گئے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں امر بالمعروف اور نئیہ ان المنکر سے وہ جو ہے وہ بلکل ہی بیزار تھے اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بلا دیا اور اللہ نے ان کو بلا دیا تو یہ وہ قسم ہے جو دنیاوی زندگی کے اندر اتنے منہمک ہو گئے اور اتنے مشغول ہو گئے کہ وہ آخرت اور امور آخرت کو بلکل ہی بلا بیٹھے اور چوتھی قسم منافقین کی وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں ترہ ترہ کے بے بنیاد خیالات اور شکوک کا شکار تھے اگرچہ دامن اسلام سے وابستا تھے اور اپنے گردنوں سے انہوں نے اسلام کا طوق نہیں نکالا تھا اور بلکل ہی جو اس سے جو ہے وہ لا تعلق نہیں ہوئے تھے لیکن پھر بھی وہ بے بنیاد خیالات کا اور شکوک و شبہات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شکار تھے اور ان شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا سبب ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بشریت اور اس کے آثار و خواست کا موجود ہونا تھا اگرچہ موجزات ان شکوک کو ظاہل کرنے کے لئے کافی تھے لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ جو اسی طرح کے حالات ہیں جس طرح دیگر انسان ہیں بشریت کے آثار ہیں اور خواست ہیں تو اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار رہتے ہیں وسبب تلک شکوک یہاں سے حضر شاہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ تعالی اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ ان کا شکوک و شبہات کا سبب کیا تھا جریان الاحکام البشری علیہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم و ظہور الملت الاسلامی فی صورت سیطرت الملوک علیہ طرف البلاد و امثار ذالکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بشریت اور ملت اسلامیہ کا غالب آنا فی صورت سیطرت الملوک علیہ اطراف ملکوں کے اطراف پر غلبہ سالتین کی صورت میں و امثار ذالکہ اس طرح کی جو ہیں دیگر جو اس کے مشابہ چیزیں تھیں مثلا یہ کہ یہود کی مخالفت جبکہ وہ اہل کتاب تھے اس طرح کی چیزیں جو تھیں ان سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار تھے وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَتْهُمْ مُحَبَّتُ الْقَبَائِلِ وَالْعَشَائِرِ عَلَىٰ أَنْ يَبْذِلُ الْجُهُودِ الْبَلِغِ فِي نُسْرَتِهِمْ وَتَقْوِيَتِهِمْ وَتَعِيدِهِمْ وَلُوْقَانَ ذَلِكَ عَلَىٰ مُنَابَاتِ اَهْلِ الْإِسْلَامِ وَيُزَاعِفُونَ عمرُ الْإِسْلَامِ عِندَتْ تَعَارُز وَيُلْحِقُونَ بِهِ الزَّرَرِ یہاں سیدر شاہ سب رحمہ اللہ تعالی منافقین کی ایک اور قسم کا ذکر کر رہے ہیں فرماتے ہیں ان میں سے وہ بھی ہیں جنہیں قبائل اور خاندانوں کی محبت نے اس بات پر عمادہ کیا من حملتہم عمادہ کیا اس بات پر عمادہ کیا کہ ان کی حمایت اور فی نسرتہم و تقویتہم و تائیدہم ان کی حمایت امداد اور تعاور میں پورا زور لگا دیں یبدالجہدہ پورا زور لگا دیں وَلْقَانَ عَذَالِكَ عَلَى مُنَابَاتِ اَحْلِ الْإِسْلَامِ اگرچہ اس میں اسلام کے برخلاف ہو جائے وَيُزَاعِفُونَ عمرُ الْإِسْلَامِ عِندِتْ تَعَارُز اور اسلام کے معاملے میں اس کے تقابل کے وقت سستی کریں وَيُلْحُقُونَ بِهِ الزَّرَرَ اور اس کو نقصان لاحق کریں یا اس کو نقصان پہنچائیں اس عبارت کے اندر بھی عدر شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے منافقین کی اس قسم کا ذکر کیا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو قبیلوں اور خاندانوں کی محبت میں اتنے آگے تھے کہ ان کی حمایت میں اپنا سب کچھ لگا دیتے چاہے اسلام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اس کی مثال جیسے قیس بن الفاقہ قیس بن الولید حارس بن زمہ عبالعاص بن منبع اور علی بن عمیہ یہ جو اشخاص تھے جن کے نام یہاں پہ ذکر کیے گئے ہیں یہ اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی جنگ بدر میں قریش کی حمایت میں لڑے تھے اور واصل جہنم ہوئے تھے یعنی اسلام انہوں نے قبول کر لیا تھا لیکن اپنے خاندان اور اپنے قوم اور اپنے قبیلے کی محبت میں یہ مسلمانوں کے خلاف لڑے اور جہنم واصل ہوئے تو یہ وہ قسم ہے منافقین کی جو اپنے خاندان اور قبیلوں کی محبت میں اتنے آگے بڑھ چکے تھے کہ اسلام کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور اسلام کے معاملے میں اگرچہ اسلام کی خلاف ہی کیوں نہ ہو وہ اسلام کی مخالفت کرتے تھے اور جہاں اپنے خاندان اور قبیلوں کی حمایت میں آگے بڑھ چکے ہوئے تھے تو یہ پانچمیں قسم ہے منافقین کی آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے منافقین کی گمراہیوں کے بیان میں منافقین کی باقی اقسام اور ان کے شبہات کے سبق کا بیان تفصیل سے پڑھائے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شبہ کیوں تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے جو ہے وہ فتوحات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو رہی تھی اور بشریت کے آثار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمائیں تھے اور ملت اسلامیہ جو ہے وہ عالم عالم کے اندر پورے عالم کے اندر پھیلتی چلی جا رہی تھی اور مختلف حصوں پر اپنی شان و شوکت اور غلبہ حاصل کر رہی تھی جیسے کہ دنیا بھی بادشاہ اور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتے ہیں ان کو فتوحات حاصل ہوتی ہیں اسی لئے منافقین جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں متضبزب تھے حالیٰ کے موجزات جو تھے وہ ان شکوک و شبہات کو زائل کرنے کے لئے کافی کافی تھے اور قلیل اتنے قلیل اور کم عرصے میں اتنی بڑی کامیابیوں رضی مشان فتوحات امان و یقین میں استحکام اور پختگی پیدا کرنے کے لئے کافی تھی لیکن ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے کیونکہ دلوں کا کنٹرول اسی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہے گمرا کر دیتا ہے تو اس سبب سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار تھے آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کیوں شکوک و شبہات کا شکار تھے مختصرا آپ نے اس کا جواب کمنٹ بوکس میں دینا ہے نمبر دو جنگ بدر میں جن منافقین نے قریش کی حمایت کی ان میں سے دو کے نام ذکر کریں ان کے میں سے دو کے نام کمنٹ بوکس کے اندر بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ